بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حادثی آج کی اتخاف ویڈیو میں بات کریں گے خواب کے اندر سولی چڑھنے کے حواہے سے حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ ایک دن کوئی شخص میرے پاک آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک آدمی کے دونوں ہاتھ کاتے گئے اور دوسرے کو سولی چڑھایا گئے میں نے کہا اگر تم یہ بات راست کہتی ہو سچی کہتی ہو تو آج ہی اس شہر کا جو امیر ہے وہ معذول ہوگا اور اس کی جگہ دوسرا امیر بیٹھے گا پھر اسی دن یہ ہی ہوا اور دوسرے امیر کو بٹھا دیا گیا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ کسی کو سولی پر چڑھایا گیا ہے اور لوگ اسے دیکھتے ہیں اس کا نظارہ کا رہے ہیں تو دلیل ہے اتنے لوگوں پر سردار ہوگا اگر دیکھے کہ کوئی اس کا نظارہ نہیں کرتا ہے تو دلیل ہے کہ شرف اور بزرگی پائے گا لیکن راہ دین میں بے نصیب اور فاسق ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں سولی چڑھے گا چڑھے ہوئے آدمی کو گوشت کھاتا ہے تو اس سے دلیل ہے کہ مصیبت میں گرفتار ہوگا خاص کر اس کا اثر بھی دیکھیں اگر دیکھیں کہ اس کو سولی پر چڑھایا ہے اس کا خون جاری ہے تو دلیل ہے کہ لوگوں کوئی گیبت کرے گا اور اس سے بہت سے گناہ سرزد ہوگی حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں سولی پر چڑھانا یا چڑھنا چار وجہ پر ہے صدار ہونے حکومت ملنے مال و دولت ملنے بزرگی ملنے اور لوگوں کی گیبت کرنے ناظرین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں کسی بھی خواب کے تعبیر جانے کے لیے کوئی عمل کوئی فیض کوئی بھی وظیفہ پوچھنے کے لیے ویڈیو کے لیے چیک میٹس کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ